ہی ویلکم ٹو موف پائر اور جیسے جیسے ڈیڈپورن وولورین کی ریلیز ڈیٹ قریب آرہی ہے ویسے ویسے فینس کے درمیان میں ہائپ بڑھتی جا رہی ہے ڈیڈپورن وولورین کے ٹریلر نے زیادہ سپوائل کیے بینہ ہی فینس کے درمیان میں کافی زیادہ ہائپ بلڈ اپ کر دی ہے اور جس کی وجہ سے کافی زیادہ تھیوریز اور سپیکولیشنز آرہی ہیں اور میرے پاس بھی کافی کمال کی تھیوری ہے ایسی تھی ہوئی جو نہ صرف یہ بتا سکے کہ وولورین نے اپنا یونورس کیسے ڈیسٹروئ کیا بلکہ وہ ایک ایم سیو کے ایک مین کریکٹر کو ڈیڈپورن وولورین کے ساتھ کونیکٹ بھی کر سکتی ہے سو لیٹس ڈائیو انٹو ایٹ میں ایکس من کی موویز دیکھ رہا تھا جو کہ میں نے اپنی ریسینٹ ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کو کون کون سی مارویز کی موویز دیکھنے پڑیں گی ڈیڈپورن وولورین سے پہلے تو وہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ آپ چیک اٹ کر سکتے ہیں لیکن میں موویز دیکھ رہا تھا تو میں کافی کنفیوز ہوا کیونکہ ایکس من کی جو ٹائم لین ہے وہ کافی میزڈ اپ ہے پہلی بات جو ایکس من کی ٹائم لین ہے وہ دو برانچیز میں ڈیوائیڈ ہے ایک اولڈ ایکس من اور ایک ینگ ایکس من اور فنی بات یہ ہے جو چیز اولڈ ایکس من نے اپنی ستر سال کی عمر میں کرنی ہے جب ان کے ہمیں ینگ سیلفز دکھائی جاتی ہے وہ تیس سال میں کر رہا ہوتا ہے اور میں ان کو بلیم بھی نہیں کرتا کیونکہ یہ سارا اگر آپ بلیم کرنے کا کریڈٹ ڈالتے ہیں تو وہ ایک مووی پہ جاتا ہے ایکس من ڈیلز او فیوچر پاسٹ اس مووی کے اندر صحیح لفڑا ہوتا ہے کہ وولورین ٹائم میں پیچھے جاتا ہے وہی ٹائم ٹائم والا بیسک سٹف جس کی ویعیسی ان کی ٹائم لینڈ اتنی بکھری ہوئی ہے اور اس کے بات اس کے بات جو ڈیڈ پوڑ کی موویز ہیں وہ اس کو تھوڑا اور کنفیوزگ منا دیتی ہیں پہلی بات دیڈ پول ٹو مووی کے اندر ہمیں ریفرنس دیا گیا ہے کہ وولورین مر چکا ہے اس کا مطلب ہوا کہ وولورین ڈیڈ پول کے انورس میں ایجزف کرتا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ لوگن مووی کے اندر بتایا گیا تھا کہ جو میوٹنٹس ہیں وہ اب نا کے برابر ہو گئے ہیں کیونکہ جو گورنمنٹ ان کو کھانا دے رہی ہے ان کے جو میوٹنٹ جینز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں لیکن ڈیڈپول 2 کے اندر کوئی ایسا سین نہیں ہوتا اور یہ تو کم ہے اس کے بعد جب ڈیڈپول 2 کے اندر پوسٹ کریڈٹ سین کے اندر ڈیڈپول ٹائم ٹرول کر کے وہی ڈیڈپول والا جی چیزیں کرتا ہے تو پھر ٹائم لینڈ تھوڑی اور کنفیوزنگ ہوئے لگ جاتی ہے اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اتنا کچھ ہوا لیکن ٹی وی اے نے کچھ نہیں کیا لیکن یک دم ڈیڈپول وولورین مووی کے اندر ہم دیکھتے ہیں جب ڈیڈپول کو ٹائم ٹرول کی ہوئے کچھ ٹائم تو ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اب وہ اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہے ملکہ کچھ ٹائم گزر چکا ہے تو اتنی دیر بعد ٹی وی اے ڈیڈپول کو پکڑنے کیوں آئے گی کیونکہ ہمیں پتا ٹی وی اے کا رول ہوتا ہے جب کوئی بندہ ٹائم لینڈ میں چھہر چار کرتا ہے تو اس کو ایک ٹائم لیمٹ کے اندر پکڑنا ہوتا ہے لیکن اس کو اتنی دیر بعد کیوں پکڑیں اب میں یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ٹی وی اے ڈیڈپول کو اس لئے نہیں سمجھ دی کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے بلکہ وہ اس لئے پکڑی ہے ان کو مدد چاہیے ہاں مجھے پتا آپ کو یہ سمجھ نہیں آرہا ہوگا میں آپ کو یہ پروپر کونٹیکس میں سمجھانے کے لیے ایک دوسری سٹوڑی کی طرف لے کی جاتا ہوں سوچئے کہ ایک ورلڈ ہے جہاں پہ ولورین اور ایکس من کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ شیٹی گالے کوسٹیومز نہیں پہنتے بلکہ پروپر یونیفرمز پہنتے ہیں جیسے کہ ہم نے ولورین کو پہنے ہوئے دیکھا ہے اب وہ جو ورلڈ ایکس من کا وہاں پہ کوئی بہت بڑا خطرہ آتا ہے اور جو ولورین ہے اسے کسی پاس والے الٹرینیڈ یونیورس کے اندر جانا پڑتا ہے ہیلپ کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ایکس من کو الٹرینیڈ یونیورس کے بارے میں پتا ہے اور وہ ادر کا پتا لگا سکتے ہیں ڈاکٹرینیڈ ڈا ملٹی ورس او میڈنس میں دیکھا ہے یا پھر ڈا ماروز مووی کے پوسٹ کریٹس سین میں دیکھا ہے جب وہ ولورین دوسرے یونیورس میں جاتا ہے تو وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اس یونیورس کے اندر لیمٹ سے زیادہ ٹائم یوز کرتا ہے جو کہ ہمیں پتا ہے کیا کاز کرتا ہے انکرزنس انکرزن ہوتا ہے اور ٹی وی اے کی نظر اس یونیورس کی طرف پڑتی ہے تو ان کو وہ پورا کا پورا یونیورس ایریز کرنا پڑتا ہے اس کے بارے مجھے اتنا تو نہیں پتا ہے کہ بھی مووی آئی نہیں اور یہ میں ٹوٹل ہی اپنے پاس سے بنا رہا ہوں وہ پورا کا پورا یونیورس اور ولورین ووئیڈ کے اندر ہے اور کسی وجہ سے جو ڈاڈپول کا یونیورس ہے اس کے اوپر بھی خطرہ پڑنا شروع ہو چکا اسی کا تو اسی لئے ٹی وی اس کو لے کے آتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم نے ووئیڈ کے اندر جا کے ولورین کو لے کے آنا ہے کیونکہ ایسے ہوت پر ٹاں کام وہ ڈاڈپول سے کروا سکتے ہیں تو ڈاڈپول کو بھیجیں گے ولورین کو لینے کے لیے تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے اس کا ورلڈ بچانے میں اور ڈاڈپول کا ورلڈ کسی بھی طریقے سے خطرے میں ہو سکتا ہے جیسے میں پہلے بتا رہا ہوں جس کا پروپرو کونٹیکس نہیں پتا یہ کیوری ہے تو ڈاڈپول جائے گا ولورین کی ہیلپ لینے کے لیے لیکن آمیں پتا ہے ولورین کیسا ہے پہلے وہ لڑے گا پھر وہ کوئی بات سنے گا تو ان دونے کے واپر لڑائی ہوگی پھر کسی طرح ڈاڈپول منا لے گا ولورین کو یا کوئی بھی چیز یوز کر کے اس کو ٹی وی اے میں لے آئے گا جس کے ہم نے دیکھا ہے کہ جو ولورین ہے وہ لیٹا ہوتا ہے ٹی وی اے کے اندر مجھے نہیں لگتا وہ خود لیٹا ہے اس کو زبردستی لٹایا ہوگا اور اس کو کہیں گے کہ وہ ٹیم اپ کرے اور ولورین نے اپنا اپنا پورا ورلڈ تباہ کر لیا اس کا مطلب انکریجن ہوا یہ آپ سمجھ سکتے ہیں اور اب یہاں میں میں فٹ کرنے لگا ہوں مارول کا ہیرو جو کہ ہمیں کافی کول لگتا ہے ڈاکٹر سٹینج میں آپ کو یہ بتانے سے پہلے کہ ڈاکٹر سٹینج اس کے اندر کیسے فٹ ہوگا پہلے ایک ضروری بات بتا دوں یہ میرے چینل پر تیسری تھیوری ہے اور اب میں آگے اور تھیوریز میں ڈالوں گا تو میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تھیوری والا جو بھی یہ سیریز ہے اس کا نام کیا دیا جائے تو کمنٹ سیکشن میں لازمان بتائیں سو ڈاکٹر سٹینج ان سب میں کہاں فٹ ہوتا ہے ہم بات کرتے ہیں ڈاکٹر سٹینج ان دا ملٹی ورس او مینڈنس اس مووی میں ہم نے واضح دیکھا ہے کہ ڈاکٹر سٹینج پوسٹ کریڈ سین کے اندر کلیا کے ساتھ کہیں جاتا ہے جہاں بھی کلیا اس کو کہتی ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک یونیورس کا انکرجن ہو رہا ہے جسے روکنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اسی یونیورس کا انکرجن ہو رہا ہو جس کے میں نے بات کیا ہے اس ونورین کا یونیورس لیکن آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر سٹینج نے کیسے انکرجن کیا اور یہ تمہاری بات تو سنسی نہیں مناتی میں آپ کو بتاتا ہوں ڈاکٹر سٹینج نے جب وانڈا سے فائٹ کی اور جب وہ کلیا کے ساتھ لڑنے گیا مجھے لگتا ہے اس ان دونوں ایونس کے درمیان کم سے کم ایک مہینے کا گیاب ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے جو پرسن دارک ہول زیادہ یوز کرتا ہے اس کی تیسری آئی آتی ہے مجھے لگتا ہے کہ جب ڈاکٹر سٹینج نے وانڈا کو ڈیفیٹ کر دیا یہاں پر نہیں وہ خود ہی ڈیفیٹ ہوگی تو اس کے بعد ڈاکٹر سٹینج نے دارک ہول کو پریکٹس کرنا شروع کیا اور یہاں پھر اس نے ہو سکتا ہے ڈریم وارکنگ بھی کی ہو جس کی ویضے وہ اس انورس میں پہنچا جہاں پہ ہمارا ونورین ہے اور کوئی کانٹ تو کیا ہو یا کچھ بھی کیا ہو یا ہمیں ان کی ہیلپی کی ہو تو اس کے بعد اس کی تھرڈ آئی آئی ڈاک ہول یوز کرنے کے بعد اب میری بات سنس بنا رہی ہے نا مجھے تو بتا تھا اور میری اس بات کو کنفرم خود ڈاکٹر سینج کے ایکٹر کرتے ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ وہ جلدی کسی مارویل کے پروجیکٹ کے اندر نظر آ سکتے ہیں اور ہمیں بتا گئے ڈاکٹر سینج کی تیسرا پارٹ دوزہ پچیز یا چھبیس سے پہلے تو بلکل نہیں آ سکتا تو اور کون سا ایسا ملٹی ورسل پروجیکٹ ہے جو کہ ابھی قریب ہے ہم سوچیں کون سا ہے کون سا ہے ہاں آپ صحیح ہیں ڈاڈپول اینڈ وولورین اور انہوں نے ٹریلر میں تو خود ہی پوئنٹ دکھا دیا کہ میبی ڈاکٹر سینج ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے اس کی خود ڈاکٹر سینج کا پورٹل ڈاڈپول اینڈ وولورین کے ٹریلر میں دیکھا ہے اب میں آپ کو یہ تو بتا چکا ہوں کہ ڈاڈپول اینڈ وولورین میں ڈاکٹر سینج کے آنے کے کافی زیادہ ہائی چانسز ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں وہ کس طرح آئے گا ڈاکٹر سینج کے لیہ کے ساتھ جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ ایک یونورس بلکل ختم ہو چکا ہے انکرزین کی وجہ سے جو کہ وولورین کا ہے اور وہ وائڈ میں چلا جا رہا ہے اور ڈاڈپول کا میبی یونورس ختم ہو رہا ہے تو وہ اس کے مدد کرنا چاہے گا اور میبی ٹی وی بھی اس کے ساتھ ملے اور وہ اس کو کہے کہ ڈاکٹر سینج تمہیں ایک ٹیم بنا دو اور ڈاڈپول وولورین کے دوسرے کریکٹر کے ساتھ جس کے ساتھ وہ اپنے ورلڈ کو بچا سکیں اور پھر ڈاکٹر سینج پورٹل کے ساتھ کافی زیادہ الگ الگ یونورس کے کریکٹر لے کے آئے گا اور وہ سارے وہی کریکٹر ہوں گے جن کے کیمیو کنفرمڈ ہیں جیسے پرنیشر کے اندر سے رشن کا یا پھر الیکٹرا کا یہ وہ سارے کیمیوز کریکٹر ہیں جو کہ ڈاکٹر سینج لے کے آئے گا وولورین اور ڈاڈپول کے ساتھ اوپر ایک ٹیم بنا کے جائیں گے مجھے پتا ہے ہو سکتا ہے ڈاکٹر سینج کا اتنا زیادہ رول نہ ہو لیکن وہ آتا ہو سکتا ہے اور میں نے آپ کو جتنی طرح یہ سارا بتا دیا کتنی اچھی طرح لائنمن میں بیٹھتی بھی ہے سٹوری تو آپ کو یہ کیسا لگ رہا ہے اور ہو سکتا ہے جب مووی کے اینٹ میں میں بھی ڈاڈپول اپنے یونورس کو بچایا نہ پائے تو پھر ڈاکٹر سینج پورٹل کے ساتھ اس کو ہماری یونورس میں ٹریول کروا دی کیونکہ جتنا پیسہ کمانے والی ہے ڈاڈپول اپن وولورین بڑے زیادہ ہائی چانسی دیں کہ وہ دونوں سیکرٹ وارز کے اندر بھی لازمان ہوں گے تو اس طرح ڈاکٹر سینج وجہ بن سکتا ہے ڈاڈپول اپنے وولورین کی ایم سیو کے اندر آنے کی اور یہ میری تھیوری ہے آپ کو میری تھیوری کیسے لگی اور میں ابھی کچھ ویڈیوز پر کام کر رہا ہوں اور مجھے پتا ہے میں تھوڑا کبھی کوئی لیٹ ہو جاتا ہوں لیکن ایسی ویڈیو بنانے میں کافی ٹائم بھی لگ جاتا ہے مجھے I'm so sorry تب تک کے لیے ڈاڈا